موسیقی سلام علیکم ہزارہ نیوز 24 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرمان علی اور آج ہم موجود ہیں ہریپور کے ایک سائیڈ ایریا کھٹی ایس میں جی ہاں کھلا بار ٹاؤنشپ کی میں بات کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک ہزارہ کی ماشاءاللہ ٹیلینٹڈ فیمیل موجود ہیں جن کا نام ہے سبات فیدہ جو کہ فیمیل کیلیگرافر ہیں وائد ہریپور ہزارہ سے یہ کام کر رہی ہیں ان کو اس کام کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیملی کتنا موٹیویٹ کرتی ہے کون لوگ ڈسکریج کرتی ہیں کام کیسے سار انجام دیتی ہیں کتنے ٹائم میں ایک فن پارہ تیار ہوتا ہے اور اس پہ کتنا خرچ آ جاتا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں آئیے مل کر سبات فیدہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے سبات کہ کیلیگرافی ہی کیوں بہت ساری اور بھی تو فیلڈ تھیں کسی اور فیلڈ میں بھی لوہا منوایا جا سکتا تھا ہاں جی کیلیگرافی سے آپ کو پتہ یہ ہم مسلمان ہیں تو ایک لگاؤ تو ہوتا ہی ہے قرآن پاک پڑتے ہیں ہم اور بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے تو اس طرف آنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہم میں تھوڑا سا دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے اس طرف آؤں مسوری کی طرف نہیں گئی سکیچنگ فیس سکیچنگ کی طرف نہیں گئی بیسیکلی میرا مقصد یہی تھا کہ میں روحانیت کی طرف آؤں تو اس میں ٹیچرز کی موٹیویشن چامل ہے کہ میں زیادہ اس کیلیگرافی کی فیلڈ میں آ سکی ہوں اچھا سبات یہ آپ کا اپنا شوق تھا یا کسی کو دیکھ کر آپ کو لگن پیدا ہوئی کہ مجھے کیلیگرافر ہی بننا ہے جی اپنا نہیں تھا سٹارٹنگ سے نہیں تھا سٹارٹنگ سے پینٹنگ کا تھا تو جب میں اپنے ٹیچرز سے ملی فرس ٹائم جب ملی تو ان کو کیلیگرافی کرتے ہوئے دیکھا ان کے فنپارے دیکھے تو میرے اندر شوق جا کر ہوا کہ نہیں مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور مجھے کیلیگرافی کرنی چاہیے تو میرے موٹیویشن ادھر سے آئی ہے اچھا استاد محترم کون ہے آپ کے جن سے آپ نے یہ کام سیکھا ہے جی میرے دو استاد ہیں سر وکار اور سر عبدالرزاق اور جو کہ الہی بکش مطی صاحب کے سٹورنٹس ہیں تو میں ان کی سٹورنٹ ہوں اچھا سبات جیسی ہمیں ٹیچر اپنے سکول کے یا مسجد کے یا مدرسے کے جو ٹیچر ہیں وہ ڈانٹتے ہیں پڑھاتے وقت سکھاتے وقت تو کیلیگرافی میں بھی کبھی ڈانٹ کھائی ہے کبھی استاد محترم نے ڈانٹا ہو ہاں جی میرے حال میں یہ ڈانٹ یا پھر جو تھوڑا بہت کریسیزم ہوتا ہے اسپیشلی ٹیچر کی طرف سے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہی تو ہمیں سکھاتا ہے مطلب دیکھا جائے تو تعریف ہی کرتا رہا ہے ہر بندہ تو مسٹیکس کیسے پتا چاہتے گا تو میں نے بہت دفعہ ڈانٹ کھائی ہے ٹیچر سے اچھا مجھے ہی بتائیے کہ فیملی ممبر میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے ویسے تو سب ہی کرتے ہیں لیکن جو میرے فادر ہیں وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں ہر فیلڈ میں جو ہی نہیں ہے یہی ہو لیکن اس میں مجھے آگے لے کے آنے والے میرے ابو ہی ہیں کوئی فیملی کا ایسا ممبر جو آپ کو بہت زیادہ اس کام کو لے کر نوک جو کرتا ہو کرتا ہو پوزیٹیو کریٹیسزم ہے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے پوزیٹیو کریٹیسزم ہے جس میں میرے حال میں گھر کے سارے ہی بندے شامل ہوتے ہیں کلرز ایسے کرنے ہیں یہ کام ایسے ہونا چاہیے مطلب وہ پوزیٹیو کریٹیسزم ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اچھا سبھات کسی بھی پینٹنگ کو تیار کرتے وقت کتنا سوچتی ہیں کتنا ٹائم لیتی ہیں کہ اس پینٹنگ میں کلر ایسے ہونے چاہیے اس کا انتخاب اس طرح کا کرنا چاہیے اس پہ اتنا وقت مجھے سرف کرنا ہے جی سٹارٹنگ میں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے جب نیو ہوتے ہو آپ کسی بھی فیلڈ میں تو اس پہ ٹائم لگتا ہے سوچنے میں تو بہت ہوا ہے ایک دن دو دن سے زیادہ آپ اس کا سکیچ تیار کر لیتے ہو تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے آپ کی ہوم آرٹ گیلری میں اس وقت تک جو فنپارے موجود ہیں ان میں سے آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب کون سے والا ہیں جی ویسے تو ساری فنپارے میرے دل کے بہت قریب ہیں کیونکہ محنت ہوتی ہے لگن ہوتی ہے تو دو فنپارے ہیں بہت زیادہ دل کے قریب ہیں ایک جو الہمراہ آرٹ کونسل لاہور میں میرا کام ڈسپلی ہوا تھا ان میں سے ایک جس میں الومینیشنز زیادہ ہوئی ہوئی ہے ایک وہ والا کام ہے اور دوسرا جب میں نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے تھے تو مجھے بہت سکون ملا تھا تو وہ کام میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے ہریپور جیسے پسماندہ ہلاکے میں آرٹ گیلریز کا انعقاد نہ ہونا بہت سارے لوگوں کو ان کے فن سے محروم کر دیتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ بھی آرٹ گیلریز کا انعقاد ہونا چاہیے جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈراب ہے کہ ہمارے ایریا کا باقی ساری چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے لیکن آرٹ کو آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تو یہ سب سے بڑی میں کمی محسوس کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ گیلریز کا انعقاد ہو ایسی کوئی سپیسیفک جگہ ہو جو آرٹ سے ریلیٹڈ سپیسیفکلی آرٹ سے ریلیٹڈ وہاں پہ لوگ آئیں اپنے کام کو ڈسپلی کر سکیں اس کو آگے لے کے جا سکیں اچھا سواز جی بتائیے گا کہ فیمیل کیلیگرافر یہاں ہریپور میں آپ ورک کر رہی ہیں تو بہت ساری فیمیل آپ کو اپنا رول مادل بھی مانتی ہوں گی سیکھنے بھی آتی ہوں گی کیا آپ سکھاتی بھی ہیں جی بالکل ابھی میں نے سٹارٹ لیا ہے میرے پاس آتی ہیں سٹوڈنٹس تو سیکھ رہی ہیں میرے سے اچھا کوئی اگر فیمیل آئے آپ کے پاس تو وہ کتنے ٹائم میں ایک اچھی کیلیگرافر بن سکتی ہے اٹلیس سکس منت آپ سکس منت اگر پورے جوش اور جذبے کے ساتھ لگائیں تو آپ بہت زیادہ پرفیکشن نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سالوں کا کام ہے اگر دیکھا جائے تو جب تک زیادہ ٹائم نہ لگایا جائے تو تب تک یہ کام آگے اتنا گروہ نہیں کرتا تو اٹلیس سکس منت آپ سکس منت لازمی لگائیں اس میں آپ کو اپنی سلائٹوں کا پتہ چل جاتا ہے پھر آپ فردر آگے اس اگلے سٹیپ تک جا سکتے ہیں بہت ساری بہنیں بہت ساری بیٹیاں آپ کو پاکستان کی ہریپور ہزارہ کی ہزارہ ریجن سے آپ کو دیکھ رہی ہیں اگر وہ سیکھنا چاہیں تو فیسز کیا ہیں اور کتنا ٹائم ڈیوریشن درکار ہوگا ان کو اچھی خطاتی کرنے کے لیے یا اچھا ایک فنپارہ تیار کرنے کے لیے جی فیسٹرکچر تو یہی ہے منیمم ففٹین ہنڈرڈ سے کورس فیسٹارٹ ہوتی ہے تو ابھی تو جو میں نے آفر کیا ہے وہ سکس منت کا کورس آفر کیا لیکن یہ اپ ٹو ایٹ منت یا پھر ون ڈیور اگلے کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ کتنا مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں اچھا آپ کی آرٹ گیلری میں اس وقت جو فنپارے ہیں کم سے کم پرائز کتنی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ پرائز کا کتنا جو ہے وہ فنپارہ موجود ہے جی کم سے کم پرائز ففٹین ہنڈرڈ ہے اور ففٹی تھاؤزنڈ کا کام یہاں پر ڈسپلی ہے اچھا مجھے بتائیے کہ صرف شوک کے لئے کام کرتی ہیں یا اپنے ایکسپنسی بھی یہی سے پورے کرتی ہیں جی شوک کے ساتھ ایکسپنسی بھی پورے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ شوک تو تب ہی پورا ہوگا جب مجھے چیزیں خریدنے کے لئے میٹیریل خریدنے کے لئے میرے پاس پیسے ہوں گے تو یہ کام جو ہے بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے جب تک ایکسپنسی پورے نہیں ہوں گے میں یہ کام ساتھ لے کے نہیں چل سکوں گے بہت ساری خواتین کچھ کرنا تو چاہ رہی ہیں لیکن ویز نظر نہیں آتے وہ کچھ کرنا چاہیں تو ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے جی میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سٹرگل کریں سب سے پہلی سیڈی ہے آپ کی کامیابی کی سٹرگل کریں محنت کریں اپنے کام کو جتنا ہو پالش کریں تو کہیں نہ کیسے ویز جیسے آج میرے پاس کتنی ویز مجھے ٹیچرز ملے ہیں اور میرا کام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ آپ کا کام بھی آگے جائے گا تو مین چیز ہے آپ سٹرگل کریں اپنے کام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں کلم دوات اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سٹرکچرز موجود ہیں پین ہو گیا پینسل ہو گئی پیپر ہو گیا یہ کلر کمبینیشن ہو گیا یہ چیزیں آپ کہاں سے لے کر آتی ہیں اور کون آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جی اس میں تو میرے ٹیچرز ہیں ٹیچرز کی ہیلپ آؤٹ ہمیشہ سے رہ گیا ابھی بھی میرے ساتھ ہے کوئی بھی کام ہے نیا فن پا رہا ہے اس کے لیے اصلاحات میں اپنے ٹیچرز سے ہی لیتی ہوں تو ان سے ہی بیسیکلی میری ہیلپ ہو جاتی ہے سبات آپ اسلام میں کیلیگرافی زیادہ کرتی نظر آتی ہیں کبھی سکیچ بھی بنایا ہے یا سکیچ بنانے کا کبھی خیال آیا ہے ذہن میں جی سکیچنگ میں کرتی تھی چھوٹی تھی تو بس کارٹونز وغیرہ بنا لیے سکیچنگ کی طرف زیادہ میرا روح جان نہیں ہے زیادہ کیلیگرافی کی طرف ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور کہاں سے حاصل کر رہی ہیں آپ جی میں نے بی ایس کیا ہے سائیکالوجی میں یونیورسٹری آف ہریپور سے میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے آگے زندگی میں گولز کیا ہیں آگے زندگی میں یہی گول ہے کہ ایک بڑی آرٹس بننا ہے میں چاہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں فیمیل آرٹس میں میرا نام ہو اور مجھے کامیابی ملے اسی فیلڈ میں سباد آپ کے والد محترم صاحب کیا کرتے ہیں جی وہ ٹیچر ہے اچھا سباد جاتے جاتے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی بس میں یہی پیغام دینا جاؤں گی کہ آپ لوگ کسی بھی شعبے میں ہیں سپورٹس میں سے آپ کا تعلق ہے یا پھر آرٹ کے شعبے میں کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں اپنی محنت اپنی سٹرگل جاری رکھیں اور اپنے آپ کو پوزیٹیف ٹھنگز کی طرف لائیں بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت ہزارہ نیوز ٹوئنٹی فور کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ سے کانٹیک کرنا چاہیں تو آپ کن کن اپلیکیشن پر موجود ہیں اور وہ کس طرح آپ تک رسائی کر سکتے ہیں آپ کے فنپارے خریدنے کے لیے یا آپ کی آرٹ گیلری وزیٹ کرنے کے لیے جی میں انسٹرگرام پہ بھی موجود ہوں فیس بک پہ بھی دونوں کا جو آئی ڈی ہے وہ سباد آرٹ گیلری کے نام سے اس پہ میں جو آپ ٹیکسٹ کرتے تو انشاءاللہ میں ریسپانس کرتے ہوں سباد اکثر سوشل میڈیا جی کی جو اپلیکیشن ہے ان پہ لوگوں کو بڑے مشکلات ہوتی ہیں کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں جو آرٹی ٹیکچرز ہوتے ہیں جو کیلی گرافر ہوتے ہیں کیونکہ میں خود اس ایکسپیرینس سے گزری ہوں تو میں چاہتی ہوں میرے سے انٹریکشن کرنے والے لوگ اس سے نہ گزریں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ریپلائے چل دی کرتوں بہت شکریہ اپنا ایکسپیرینس اپنا فانہ مرسہ شیئر کرنے کے لیے جی تو ویورز امید ہے کہ سباد فیدا کی آپ کو سٹوری اچھی بھی لگی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی ایسی اور بھی سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے ہزارہ نیوز رونٹی فور اپنے محضبان ارمان علی کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان